موسیقی اور کیے جو فرستوں سے کہا اب وہ تو لوگ مانتے نہیں چلو نہ مانو یار کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ بڑے لطف والی بات ہے کہتے ہیں جب آپ صرف یہ ثابت کریں کہ جو مکہ میں افراد تھے انہوں نے ملاد منایا ہے میں نے کہا آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی پاک مکہ میں بارہ ربیول اول کی رات آج سے ساڑھے چونہ سو سال قبل تقریبا جلوہ دار ہوئے تو اس وقت شہر مکہ میں نبی پاک کی والدہ اور دادا نکال کے بات کر رہا ہوں محتاج جملائے نا ان کے علاوہ آپ بتائیں مکہ کے اندر ٹوٹل کتنے مسلمان تھے جس رات پیدا ہوئے آیا کہ دس ہزار تھے بیس ہزار تھے تیس ہزار تھے چالیس ہزار تھے کتنے تھے کہتے ہیں جی اس وقت تو وہ کافر تھے سمجھائیں تو میں نے کہا پھر کافر نے بھی کبھی نبی کا چندہ لگایا ہے کافر بھی لائٹن کرے گا اکھے جی نہیں کرے گا تو میں نے کہا آپ بتائیں آپ کون ہیں کہ آپ تو مسلمان ہیں کہ میں کہا پھر بندے دا پوٹ بار کافرانے کام کیوں کرنا مسلمان نہ لے کام کرنا میں نے کہا جب حضور مکہ میں آمد ہوئی تھی اس وقت تو وہ کافر تھے انہوں نے تو کچھ نہیں کیا میں نے کہا بیٹا اگر اپنی امہ کا دودھ پیا ہے اور میں اس وقت داتا نگر میں بیٹھا ہوں اور میرا چیرہ بھی تقریبا داتا صاحب کی طرف بھی بنتا ہے تو میں نے کہا مجھے بتا جب میرے مصطفیٰ مدینے میں آئے اور وہاں آگے مسلمان رہتے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جب مسلمانوں میں آمد ہو تو مسلمان کرتے کیا میں نے کہا یہ آپ نہیں بتائیں گے یہ امام محمد رضا کا غلام بتائے گا یہ علیہ السکادری کا مرید بتائے علماء تشریف فرمایا مسلم شریف کے اندر اگر یہ باتیں نہ ہوں فقیر ذمہ دار ہے نبی پاک علیہ السلام نے جب حجرت فرمائی مکہ پاک سے مدینہ کو یہ بات جانے لگے تو آپ جب ادھر پیغام پہنچ گئے ابھی حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں اس جملے کو سمجھئے حضور آ رہے ہیں جب یہ پتہ لگا تو ہوا کیا تھا انہوں نے ایک اپنی سپیشل فورس بنائی تھی سمجھائیں وہ ہر روز اسلحہ سے لیس ہو کر وہ نکلتے تھے حضور کے انتظار کے لیے اور تقریباً آٹھ دن یا چولہ دن یا اس سے زائد دن نبی پاک کا انتظار ہوتا رہا کہ آمد ہوگی تو ہم حضور کا استقبال کریں گے اور جس دن آمد ہوئی تو کیا ہوا فرمایا فَصَعِدَ الرِّجَانُ وَالنِّسَافُكَ الْبُيُودِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَ مُفِتُّرُ يُنَابُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ النَّا فرمایا جب حضور کی آمد ہوئی توجہ رشنا جب حضور کی آمد مدینہ میں ہوئی تو عورتیں اور مات چھتوں پہ چڑھ گئے بچے اور خادم کلیوں میں نکل آئے اور وہ ایک جنارہ لگاتے تھے یا رسول اللہ شرف ہی یہ کہتے تھے کہ ہمارے آقا جب اگر ہو گئے میں نے کہا بیٹا مکہ کے کافروں کا مزاج تجھے یاد رہتا ہے مدینہ کے عاشقوں کا مزاج یاد کیوں ہی رہتا ہے